پھاری باریس کے بعد اب اتنی بجے شروع ہوگا پارت اور نیو جلینڈ کے بیچ پہلا وارپم مقابلہ بریس بین کے گھبا کے کرکیٹ گراؤنڈ میں کھیلے جارے پہلے وارپم مقابلے سے پہلے باریس کی وجہ سے اب اتنی اوور کا ہوگا میچ نمسکار دوستو سواگتے ایک بار پھر ہمارے چنل دیو کرکیٹ میں پھارت اور نیو جلینڈ کے بیچ بریس بین کے گھبا کے کرکیٹ گراؤنڈ میں کھیلے جارے پہلے وارپم مقابلے سے پہلے باری باریس شروع ہو چکی ہیں اور اب باریس کے بعد اتنی بجے ہو سکتا ہے میچ شروع اور اس مقابلے میں کتنے کتنے اور کا یہ میچ رہنے والا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈو میں بتائیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں آج کا یہ مقابلہ ہمیں پورا دیکھنے کو ملے تو اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے تو دوستو ہم بات کریں آپ پر باری باریس کے بعد اب یہ مقابلہ کتنی بجے شروع ہوگا اور اس مقابلے کو آپ کتنی بجے تک شروع ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی یہ مقابلہ کتنے کتنے اور کا رہ سکتا ہے تو دوستو بریس بین کے کرکیٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے ہیں اس مقابلے میں آج باری باریس دیکھنے کو ملی ہیں آپ کانستان اور پاکستان کے بیچ جو مقابلہ کھیلے جا رہا تھا وہ مقابلہ بھی پورا نہیں ہوا اور وہ مقابلہ بھی رد کر دیا گیا ہے کیونکہ پاری باریس کی وجہ سے اب یہ مقابلہ رد ہو چکا ہے اور اب بھارت اور نیوچلینڈ کے بیچ پہلا وارمب مقابلہ کھیلے جانا اس مقابلے سے پہلے بھی یہاں پر پاری باریس چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اگر یہ مقابلہ چار بچ کر پندرہ منٹ تک شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ مقابلہ پانچ مانچ آور کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر یہاں پر پھر یہ مقابلہ چار بچ کر سولہ منٹ کے بعد بھی شروع نہیں ہوتا ہے تو پھر اس مقابلے کو رد کر دیا جائے گا تو ایسے میں یہاں پر اس مقابلے کو رد ہوتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج باریس کافی زدہ ہیں جس کی وجہ سے یہ مقابلہ سمبو نہیں ہے کہ آج یہ مقابلہ شروع ہو تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج کا مقابلہ شروع ہو سکتا ہے یا پھر نہیں اور اس مقابلے کو آپ کتنے کتنے اور کا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس وڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں دنیا واد دوستو